بتا رہا ہوں کہ یہ جو دس عرب اسی کروڑ ہے یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے پروجیٹس میں خود اڈٹ کر کے قومی خزانے میں جمع کر دی ہیں ایک پروجیٹ کے اندر پچاس عرب کی چوری آپ کی پکڑی گئی ہے سترہ پروجیٹس میں کو اور پرائم منسٹر کے کمیشن کو میں دے چکا ہوں میں اربعہ روپے کے آپ کی کرپشن کی چوری کی سارے ثبوت ان کو دے چکا ہوں اور آج کر آپ جس کو بھی دیکھیں جو سب سے زیادہ شور مچاتا ہو سمجھ جائے کے باری اس کے اور اس کو پتائے کہ میں نے کتنی کرپشن کی ہے سمجھ جائے آپ میرے پاکستانیوں میں پھر ایک اور جس کے اوپر آتا ہوں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ نوجوان میرا نوجوان جو پاکستان کا ہے انہوں نے تو چوبیس ہزار عرب روپے کرزہ لیا لیکن نوجوانوں کے اوپر نہیں لگایا آپ ایک کام کریں کہ ہر وزارت کے اندر نوجوانوں کے لئے روزگار پہلے ان کو ہنر سکھائے ہنر کے بعد ان کو اپنے کاروبار اور جابز کی اپرچورٹی پروائیڈ کر دے پاہ منسٹر صاحب اگر کوئی کہے کہ بے روزگاری اور اس کے ساتھ تو ہم نے پروگرام شروع کر دیا آپ کی ویژن کے مطابق پینتالیس ہزار نوجوانوں کو پوسٹل اور انہائے کے اندر ملا کے ہم پینتالیس ہزار نوجوانوں کو ٹرین کریں گے دس ہزار انہائے میں ٹرین ہوں گے لیکن ہماری منسٹری بیٹھی ہیں یہاں پہ ہم نے قانون پاس کرایا کہ جو انہائے کے اندر انٹرنشپ کرے گا ریاستی پاکستان ان کی نوکری کی ذمہ داری اٹھائی گی اور ان کو نوکریہ ہم دیں گے پینتالیس ہزار اس سال ہم آپ کو یہ نوکریہ مہیا کر کے دیں گے میرے پاکستانیوں آخر میں ایک چیز میں ضرور کہتا ہوں یہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن یاد رکھے کہ ایک طرف یہاں پہ یہ کرپشن کر کے انہی اداروں کے ساتھ تو مجھے یاد ہے کہ ہمارا سیکٹری مجھے کہہ رہا تھا کہ سر جو آپ باتیں کرنے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کون کہتا ہے کہ پبلک انٹیٹی جو ہے وہ پیسی بنائی گی پبلک انٹیٹی کبھی پیسی نہیں بناتی خساری میں ہوتی ہے سوچ ان کی یہ تھی آج پوسٹل آپ کا اٹھ گیا انہیچے کا ریوینو آپ کا بیلینز تک چلا گیا تمام ادارے آپ کے اٹھ رہے ہیں میرے پاکستانیوں فرق ہے فرق ہے اور یہ جو چیخ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ پاکستان بدل رہا ہے کیونکہ آپ نے دوبتی اور دیواریا پاکستان ہو رہا تھا دوبتی معیشت کو آپ نے آئی سی او سی نکالا اس کو ایک درست سمتے دی آج جب میں آپ کے سامنے کڑے ہو کے بات کر رہا ہوں میرے پاکستانیوں تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ اپیروں نے ملدورے کرتے تھے زرداری کے اقوام متعیدہ کے دورے کے اوپر تیرہ لاکھ پچیس ہزار ڈالر میرے اور آپ کیا پاکستانی ٹیکس کا پیسہ لگا لیکن جب زرداری وہاں پہ گیا یا اپنی لیے این آر او مانگتے ہیں یا جھکا ہوا سر ہوتا ہے یا ٹرم سے اور اوبامہ سے ٹان کا کے پاکستان واپس ہاتھ دیتے یہ جو دوسرا نواز شریف تھا یہ بھی بارہ لاکھ تیرہ ہزار ڈالر خرچ کر کے اپنے پورے ڈپر کو لے کے خصوصی جہاز میں مہنگے ہٹل میں قیام کر کے جب اپنے متحدہ گیا تو پہلے پرچانی کر رہا تھا بچوں میں بھی بات نہیں بنی جھکا ہوا سر تھا جھکا ہوا سر اس لیے ہے کہ انہوں نے ملک کو لوٹ آتا آج اگر پاکستانی پوری دنیا میں فخر کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ خوددار قیادت ہے دنیا کے سامنے وہ جھک نہیں سکتا اور میرے پاکستانیوں میرے پاکستانیوں خوشی ہیں یہ جب بات کرتے ہیں آج کنٹینر پہ وہ پدر رحمان بھی آئے تھا یہ وہ پدر رحمان ہے جو ان پیٹریسن کے پاس جا کے کہتا تھا کہ مجھے پرائم منسٹر بناو میں زرداری اور نواز شریف سے آپ کی اچھی خدمت کروں گا یہ کو امریکہ کو کا نارہ لگاتا تھا پاکستان کی معصوم عوام سمجھتی تھی کہ کو امریکہ کو مولانا بڑا سنجیدہ ہے امریکہ کو بگائے گا کو امریکہ کو کا مطلب تھا چلو امریکہ چلو چلو امریکہ چلو یہ ان کے نارے تھے لیکن آج جب آقوام متحدہ میں میرا لیڈر کمرشل فلائٹ میں روانہ ہوتا ہے ہاتھ میں دسپیعوں ہوتے ہیں شروار قمیس ہوتا ہے اور جب بات کرتا ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب بات کرتا ہے تو یا کنابودو یا کنستئین سے جب آقوام متحدہ میں تقریر کا آغاز ہوتا ہے جب مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے جب ختمی ربوت کی اوپر بات کرتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ دین کے بیغام سے آج وہ ایوان ہے کونچ رہی ہے جہاں سے اسلام کے خلاف آگ پہلائے گئی تھی آج وہ ایوان ہے اسلام دین مدینہ کی ریاست کی آواز سے کونچ اٹھی ہے میرے پاکستانیوں عمراء خن بھی سعودی عرب جاتے ہیں لیکن کسی نے اس کے اوپر بات ہی نہیں کی میڈیا نہیں کرے گا میں نے اور آپ نے کرنی ہے چار ہزار چھ سو ستاسی میرے اور آپ کے پاکستانی جو باہر مزدوری کے لیے جاتے ہیں وہ جیلوں سے رہا ہو گئے جو جیلوں میں سڑ رہی تھے عمراء خان نے ان کو پاکستان لے کے آئے ان کو جیلوں سے رہا کیا ہاں ایک دفعہ ایک دفعہ عمراء خان نے خصوصی طیارہ بیجا ہے میرے پاکستانیوں ایک دفعہ عمراء خان نے بھی خصوصی طیارہ بیجا لیکن اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو کئی بھی بیجنے کیلئے نہیں خود اپنی علاج کیلئے نہیں میرے پاکستانیوں ملیش جا کے اندر 342 پاکستانی جیل میں تھے ان کو جیل سے بھی رہا کروایا خصوصی طیارہ بھی بیجا ان کو پاکستان بھی لے کے آئے میرے پاکستانیوں ایک اور چیز جس کو پر بات ہو رہی ہے میں ختم کرتا ہوں اپنی بات پراملشن صاحب کریں گے لیکن ایک اور چیز یہ بار بار کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست وہ پہ شرم ہو تمہیں شرم نہیں آتی آج کوئی مدینہ کی ریاست کی بات کر رہا ہے مدینہ کی ریاست آپ یہاں پہ وہاں پہ امریکہ جا کے یہ کیا کہتے تھے کہ ہم بڑے لیبرل ہیں مطلب کہ ہم آپ کی بڑی خدمت کر سکتے ہیں آپ حکم کریں ڈانٹ کانیگین کو عدد تھی روزانہ امریکہ جاتے تھے اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ عمران خان بڑا دین ہے ہاں ہمیں فخر ہے کہ ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں آپ نے مذاق اڑائے لنگر خانوں کا میرے پاکستانیوں پرامنیشنر صاحب کا احساس پروگرام ہم نے اس کو کامیاب بنانا ہے یہ غریب کا احساس ہے مدینہ کی ریاست کیا تھی اس پہ رام تھا قیادت میں اور امیروں ممنین میں احساس تھا کیا ضرورت تھی کہ عمریکہ جاتے ہیں کڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اگر دریا کے کنارے ایک گتہ بھی پیاس سے مر گیا تو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا آج عمران خان نے لنگر خانے کا آغاز کیا یہ سارے یہ جو کراشن کے پیسے کے اوپر پلنے والے یہ سارے چورو اور ڈاکو کہتے ہیں کہ لنگر خانہ بنایا تمہیں کیا پتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے تم نے کبھی رات گزاری ہے بھوک کی میرے پاکستانیوں لنگر خانہ کولا مطلب یہ کہ میرا مزدور میرا ریڑی والا میرا کیاڑی مار اگر اپنی مزدوری کرتا ہے بھوک لگی تو عمران خان نے سے مداری اٹھائی یا ستی پاکستانی سے مداری اٹھائی یہ جو بھائر علاج کرتے ہیں 35 سال میں اپنی لئے اسپطال نہیں بنا سکے سیعت انصاف کارٹ عمران خان نے علاج کیا ہمارے عام لوگوں کے سب سے مشکل وقت کیا ہوتا ہے کہ بیماری ہوئی تو کس کے پاس جا کے ہاتھ پیلائیں گے ان کو اس کا کیا احساس عمران خان نے کا خیبر پختلخواہ سے آغاز کیا تھا پورے پاکستان میں پیلایا کہ سات لاکھ بیس ہزار تک جس پاکستانی کی علاج کے اوبر بھی پیسہ لگے گا عمران خان اس کا جمدار ہے ریاستی پاکستان اس کا جمدار ہے میرے پاکستانیوں میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہ جو دو ادارے ہم نے پرامنشنل کی ویژن کے مطابق چلائے پاکستان بدل رہا ہے پرامنشنل نے اپنے پہلے تقریر میں یہ حالات بتا کے مشکل وقت بتا کے آپ کو دو باتیں کی دی کہ میرے پاکستانیوں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے میں نے آپ کو اس مشکل وقت سے نکالنا ہے ایک یہ بات اور دوسری یہ بات کی کہ اس ساری چور جب دیکھیں گے کہ ان کا کرپچن مزید ایکسپوز ہو رہا ہے ملک ترقی کر رہا ہے تو یہ ساری اکٹے ہو جائیں گے اکٹے ہو گئے میرے پاکستانیوں ان چوروں کا اتحاد ایک طرف عمران خان اور پاکستانیوں کا اتحاد دوسری طرف پاکستان جی دے گا عمران خان جی دے گا پاکستان کو پتلیں گے اور سن لو مدینہ کی ریاست کے اوپر بات کر کے تانہ دے کے مزاق اڑانے والو یہ مدینہ کی ریاست یہ نیا پاکستان یہ دون ہی ایک پاکستان ہمارے لئے نعرہ نہیں ہے ہمارے لئے ایمان ہے ہم اس کے لئے لڑیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو بدل کے رکھیں گے عمران خان کے رکھیں شکریہ